یعنی ہاتھ کے اندر سوئیاں چوبنا، درد ہونا اور اس کا سن ہونا اور اس میں جلن سی محسوس ہونا ہاتھ کے اندر اور پھر ایک سٹیج میں جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں کمزوری بھی آنے لگ جاتی ہے یہ اس مرض کی علامات ہوتی ہیں اسلام علیکم خواتین و عزرات بون اینڈ جوائنٹ کلینک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکر عبدالباسد اورتھوپیڈک سرجن ماہر امراض حڈی و جوڑ آج ایک پیشن میں نے اپریٹ کیا تو میں نے سوچا آپ سے وہ مرض شیئر کروں اور اس پر بات کروں پیشن کو پرابلم تھا کارپل ٹینل سنڈروم کا علامات سب سے پہلے میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں پھر میں بتاؤں گا کہ یہ مرض کیا ہوتا ہے علامات اس میں یہ ہوتی ہیں کہ مریض کو جیسی جو میں نے آج اپریٹ کیا اس کی عمر تھی کو پنتالیس سال اور اس کو پرابلم یہ تھا کہ رائٹ سائیڈ کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں اس کو یہ جو انگلیاں تھیں اس میں بہت زیادہ اس کو درد ہوتی تھی یہ انگلیاں سن ہوتی تھی ہاتھ کی سوئیاں چبتی تھی نم نیس ہوتی تھی اس کو اور اب آکے یہ ویک ہونے لگ گئی تھی آہستہ آہستہ یعنی ہاتھ کے اندر سوئیاں چبنا درد ہونا اور اس کا سن ہونا اور اس میں جلن سی محسوس ہونا ہاتھ کے اندر اور پھر ایک سٹیج میں جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں کمزوری بھی آنے لگ جاتی ہے یہ اس مرز کی علامات ہوتی ہیں اور یہ جو میرا پیشنٹ تھا اس کو دونوں ہاتھوں میں تھا رائٹ سائیڈ پہ زیادہ تھا اور لیفٹ سائیڈ پہ کم تھا اس میں ہم اس کی جو تشخیص کرتے ہیں جو ڈائیگنوسس بناتے ہیں وہ ہم سب سے پہلے کلینیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں پیشنٹ کی علامات کے بعد کچھ ٹیسٹ کر کے ہم جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہوگا وہ کر کے دیکھے گا جب میں نے وہ ٹیسٹ کی ہے تو مجھے لگا کہ وہ کارپل ٹنل سنڈروم ہے اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ای ای ایم جی این سی ایس اسے ہم کہتے ہیں وہ بھی کروایا جاتا ہے بعض اوقات تو اس میں جب کنفرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ڈائیگنوسس بنایا جاتا ہے اب یہ ہوتا کیا ہے مرز یہ جو آپ کے ہاتھ کی ہڈیاں ہیں ان کو کارپل بونز کہا جاتا ہے یہ رائٹ لیفٹ دونوں سائیڈوں پہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ادھر اور ادھر ان ہڈیوں میں یہاں پہ ایک نرو گزر رہی ہوتی ہے میڈین نرو وہ اس سارے حصے کو سپلائی کرتی ہے ہاتھ کے یہ والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو سپلائی کیا جاتا ہے اب آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے اب یہ جو حصہ سپلائی ہوتا ہے وہ میڈین نرو کے اوپر قدرتی طور پہ کارپل بونز کے اوپر ایک بریج آپ سمجھ لیں ڈالا ہوا ہوتا ہے ایک شیط ہوتی ہے اوپر اسے اس کی وجہ سے ٹینل بن جاتی ہے اور اس شیط کے اندر جب قدرتی طور پہ وہ موٹی ہو جائے تھک ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس نرو کے اوپر پریشر آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں کارپل ٹینل سینڈروم اب جب اس نرو کے اوپر پریشر آتا ہے تو ہاتھ کے اس حصے میں درد ہوتی ہے وہ تمام حصہ جو اس نرو سے اس دماغی پٹھے سے نس سے سپلائی ہوتا ہے اس میں درد ہونے لگ جاتی ہے وہ سن ہونے لگ جاتا ہے اس کے اندر کیڑیاں چلنے لگ جاتی ہیں وہ پیشنٹ کو کہتا ہے چونٹیاں چلتی ہیں اور وہ اس کو چھوٹے چھوٹے یہ پرابلمز آنے لگ جاتے ہیں اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب پیشنٹ کا ہاتھ کمزور بھی ہونے لگ جاتا ہے تو اس کو ہم کارپل ٹینل سینڈروم کہتے ہیں ان بونز کی وجہ سے اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اکثر مریض یہ بھی پوچھتے ہیں اس کی بہت ساری علامات ہیں جن میں جو بڑی علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پریگننٹ فی میلز میں ہو جاتا ہے چونکہ ان کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں کہ یہ تھک ہو جاتا ہے اس کی ایک بہت بڑی علامت یہ رسٹ فریکچرز بھی ہیں یہ ہڈی جہاں سے جب ٹوٹی ہے تو ان کی انیٹمی خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹینل چھوٹی ہو جاتی ہے یا وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور وہ نرو کے اوپر پریشر کرتی ہے پھر ایک بہت بڑی وجہ آرثرائٹس ہے ریمٹ آرثرائٹس میں یہ پرابلم ہو جاتا ہے پھر ایک بہت بڑی وجہ ڈائیبیٹیز ہے سموکرز کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے اور بعض لوگوں میں پیدایشی طور پر ان کی ہڈیوں کی انیٹمی اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ ٹائٹ ہوتی ہے کنجینٹل بھی ہوتے ہیں اس کے پرابلم میں نے آپ کو پہلے اس کی علامات بتائیں اس کے بعد اس کے کچھ ٹیسٹ بتائیں اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو اس کی بتایا کہ یہ کس کس طرح کے لوگوں میں ہوتی ہے now comes to the treatment اس کا جو حتمی علاج ہے جب اس کا ڈائیگنوسز بن جائے تو اس کا حتمی علاج یہ ہے کہ اس کو ہم ایک چھوٹا سا آپریشن کرتے ہیں اور آپریشن کرنے کے بعد یہ جو ٹینل بنی ہوئی ہوتی ہے یہ جو ٹائٹ بینڈ ہوتا ہے اس کو ریلیز کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم ریلیز کر دیتے ہیں چھوٹے سے آپریشن کے بعد اور پھر اس کے بعد الحمدللہ مریض بہترین ہو جاتا ہے جب اس کا وہ پریشر نسکا جو ہے اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے تو اس پریشر کے ختم ہونے کے بعد اس کی وہ ساری علامات جو ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتی ہیں تو this was the whole story about carper tunnel syndrome بہت سارے مریضوں نے پوچھا بھی تھا اور آج چونکہ میں نے آج ایک آپریشن کیا بونز سے ریلیٹڈ جوائنٹ سے ریلیٹڈ مسل سے ریلیٹڈ آپ کے جو پرابلمز ہوں آپ ہمیں ان باکس میں بیچ سکتے ہیں ہمیں میسیجز میں بتا سکتے ہیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اس بون اور جوائنٹ کلینک ویڈاکٹر عبدالباسط میں آپ کو اور بھی ہم اس طرح کی اپیسوڈز لے کر آئیں گے آپ کے سننے کا بہت شکریہ فکرک کا انتظار رہے گا اللہ حافظ